اسلام علیکم ایوریوان میرا نام ایرم بلال ہے اور میں آج آپ لوگوں سے ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک شیئر کروں گی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمان لبس کا مطلب کیا ہے مسلم لبس کا مطلب کیا ہے مسلم لبس کا مطلب ہے فرما بردار یعنی جو اللہ کا فرما بردار ہے اس کی ہر ایک بات کو ماننے والا ہے کسی مسلم پریوار میں پیدا ہونے سے اسلام ویراست میں ملنے سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان تو ہوگا پر صرف قانونی کاغذ میں یا مسلمان نام ہونے سے وہ مسلمان کہلائے گا اصل معنی میں مسلمان وہ تب بنے گا جب وہ اپنے دین کو جاننے کی کوشش کرے گا علم حاصل کرے گا دینی تعلیم لینے کی کوشش کرے گا اور عمل کرنے کی کوشش کرے گا آج کے مسلمانوں نے پانچ وقت کی نماز یا تیس دن کی روزے جکات یا حج عمرہ کو ہی مسلمان دین سمجھ لیا ہے جبکہ یہ پورا دین نہیں اس کا حصہ ہے خدا کی عبادت اٹھتے پیٹھتے چلتے پھرتے یہ وہ سب کام کرنا ہے جو اللہ کا نیک بندہ کرتا ہے ہر ایک وقت ہم اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں صرف نماز پڑھنے یا سارے روزے رکھنے سے ہی ہم اس کے فرما بردار نہیں ہو جاتے بلکہ اس کی فرما برداری تو عمر بھر کی ہے 24 گھنٹے کرنے والے ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں ہمیں اللہ پوری طرح سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے نہ کی وہ جو ہماری نفس کہتی ہے مائنے یہ رکھتا ہے خدا کیا کہتا ہے اس کی کتاب میں ہمارے لئے کیا حکمیں ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی ہمیں ازازت ہے یا نہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب یا جو بھی ہمارے لئے نازل کی گئی ہے ہم اس پر حکم نہ کرے فالو نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں جب اللہ نے فرما دیا جو میرے اتارے پر حکم نہ کرے وہ کافر ہے تو نفس لوگ خاندان رستے دار سماج مولانا صاحب پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں سوال ہی نہیں اٹھتا ان سب چیزوں کا خدا کیا کہتا ہے یہ معنی رکھتا ہے کوئی بھی برا معنی یا نہ معنی معنی نہیں رکھتا ایک مسلمان ہونے کے ناتے پہلا خیال یہ ہونا چاہیے خدا کیا کہے گا کہیں ہم اس کی ہدایت یا حکم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں ہاں یہ کہنے سے میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا ہر مسلمان جب کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچے گا یا خدا کی بتائی ہوئی حدوں میں رہ کر اپنے چوبیس گھنٹے کرنے والے کام یا زندگی گزارے گا تب وہ اصل معنی میں مسلمان کہلائے گا یعنی اللہ کا فرما بردار کہلائے گا تو پلیز کوسیز کریں اللہ کی بتائی ہوئی راستے پہ چلنے کی ان کا فرما بردار بندہ بننے کی ان کے پیار کے قابل بننے کی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم سبھی کو ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو پلیز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں